آزم نزی طارر نے اس موقع پر کیا کہا آپ کو وہ دکھاتے ہیں آزم نزی طارر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نزی طارر صاحب بتائے گا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ نے یہ نویت سنائی تھی کس کس کے جانب سے اتفاق کیا گیا اور کس نے اقتلاف کیا دیکھئے یہ ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوتی ہیں جسیئے جو ہے وہ صرف پبلک ہوتا ہے میں کیونکہ ممبر آف کمیٹی ہوں اس لیے ہماری کے ہم یہ تفصیلات نہیں بتا سکتے لیکن دیڑ گھنٹہ بڑی اچھی بحث ہوئی ہے تینوں جج صاحبان کے بارے میں اچھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سوٹیبلٹی پیشنی ہوتی ہے کیونکہ بارلیمان میں یہ اختیار اب اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی پہلے تین جج صاحبان میں سے کریں اور میں آپ کی صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آج سے دو ماہ پہلے بلکہ کچھ زیادہ عرصہ پہلے ایڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ تیہ کیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے رولز اور فٹنس ٹو بکام چیف جسٹس اور سپریم کورٹ ججز کے بارے میں کہا اس کمیٹی نے یہ کہا کہ صرف سنیورٹی وجہ نہیں ہونی چاہیے دیرار مینی ادر فیکٹرز کہ ان جائج صاحبان کی کامپیٹنس پہ ان جائج صاحبان کا دمینر رویہ ریلیشنز ویڈ دبار ان کی ججمنٹ کی کوالٹی ان کا لٹیگنٹس کے ساتھ اور مکلا کے ساتھ رویہ ان کی ایڈمنسٹریٹیو کپیسٹی اور یہ پھاری چیزیں بھی دیکھا کریں تو اس کے بعد لاہور میں پہلی تیوناتی کی گئی چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کو سنیورٹی میں نمبر تین پہ تھی جب انہیں چیف جسٹس نامزد کیا گیا اور اسی طرح سپریم کورٹ کی جب ایلیویشنز ہوئی ہیں تین ماہ پہلے تو اس میں بھی تین کے پینل میں جو تیسرے نمبر پہ تھے جج صاحب انہیں سپریم کورٹ میں لیا گیا یہ کیونکہ پارلیمان نے دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئین میں تبدیلی کر کے اختیار دیا سپیشل کمیٹی کو کہ اگر آپ سمپل مجورٹی سے نہیں دو تہائی اکثریت سے تین ناموں پہ غور کریں گے ان کیمرہ پرسیڈنگز ہوں گی تاکہ نیگٹیو پوزیٹیو کسی کے سامنے نہ آئے آنا بھی نہیں چاہیے وہ بڑے محضت جج صاحبان ہیں ہمارے تو آپ دو تہائی اکثریت سے جو فیصلہ کریں گے وہ پنچھا دیں گے آپ وزیراعظم صاحب کو کمیٹی نے کوشش کی کہ اپوزیشن بھی اس میں شابل ہو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اجلاس جو ہے وہ موخر کیا اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے پونے نو بجے کے قریب پروسیڈنگ شروع کی اور ڈیڑھ گھنٹے کی مشاورت کے بعد کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس شاہیہ آفریدی صاحب کو آئین کے آرٹیکل وان سیونٹی فائیو اے کے تحت نومینیٹ کیا ہے فور چیف جسٹس پاکستان وہ کیونکہ پہلے تین سینئر موس جیجز میں سے ہیں اور یہ آئینی مینڈیٹ جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس تھا تو یہ آج کا فیصلہ ہے اچھا آزم نزید صاحب سینئر آئین کا پرسن عبدالمالک صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں عبدالمالک صاحب بولیے گا اسلام علیکم جی مالک بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں چلے زبردد چوئیس ہے ماشاء اللہ موسٹ نون کانٹروورشل جیج ہے دیفنیٹلی ان پر تو گنگلی کچھ کاری نہیں سکتا ایک مجھے پتا آپ کا ان کیامرا ہے لیکن صرف ایک چیز میں جانا چاہ رہا ہوں آج فائزیسہ صاحب نے بلا سخت اخلافی نوٹ اپنا یہ جیٹیلز ایشو کیا ہے جس پر تو انہوں نے یہ تک کہا ہنٹ کیا کہ انہوں نے کانسٹویشن سبورت کر دیا منصور علی شاہ صاحب نے باجوہ کیس میں اور باہر میں اور کاروائی ہونی چاہیے پھر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں ان کا آج تر اخلافی نوٹ تھا کیا یہ بھی ڈسکس ہوا تھا ایوالیویشن پروسس کے اندر مالک صاحب میں انڈر اوت ہوں میں نہیں کر سکتا آپ میرے سے زیادہ سمجھ دار ہیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ تھے ہیں قوم کے سامدے ہیں اس وقت جو ملک میں میں سمجھتا ہوں صورتحال ہے اور جو تقسیمیں ہیں چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ عدالت ہے چاہے وہ اور جگہ ہیں میرے خیال میں ہمیں متحمل مزاج اور نون کانٹروورشل لوگ جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے اور اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا اور رہی بات لائرز کا لائرز اب آپ نے ایکسٹر کر رہے ہیں ان کی نومنیشن کے بعد آپ کے خیال میں لائر موپنٹ چلے گی میری بات میری بات سنیئے لائرز میں دو بڑے گروپ جو کہ جسی ان میکنگ میں بھی ہیں انفورٹنیٹلی جو پروفیشنل گروپ ہے اس کی سربراہی حامد خان صاحب کے پاس ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن بھی ہیں اور جو کہ جو کہ سینٹ کے رکن بھی ہیں ان کا ایک سیاسی تعلق ہے اب جو بار اسوسییشن یا بار کانسلز ان سے جڑی ہوئی ہیں ان کے رضا اور منشاہ کے مطابق اگر وہ کو بیان دیتے ہیں تو ضرور دیں گے ابھی تک پاکستان بار کانسل سپریم کورڈ بار کانسل بار اسوسییشن اور ممبر کے خیبر بختونخواہ سے مجھے فون آ رہے ہیں وہاں کی بار کانسل نے اپریشیئٹ کیا ہے پنجاب بار کانسل کے وائس چیئرمن نے مجھے فون کر کے مبارک بات دی ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اس وقت ضرورت ہے ملک کو کہ تہراؤ آئے چیزوں میں اور کانٹروورسی وہ کو آپ پا سکتے ہیں کہ یہ یونینموس دیسیجن کا کمیٹی کا کہ اس پہ مجھارٹی سے ہوا ہے مالک بھائی یہ کیونکہ ریکوائرمنٹ ہی تو تھرڈ کی ہے تو جب اپوزیشن نے تو بائیکارٹ کر دیا تھا صرف سامران مرتضی صاحب آئے تھے انہوں نے اپنی اضائے دی ہے لیکن جو دیسیئن آف کمیٹی ہے میں اس کا پاباندھوں جسیئن آف کمیٹی یہ ہے کہ دو تہائی ایکسریت سے جسیس یا فیدی صاحب کو چرچیف جسیس پاکستان نامزد کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے